نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل واسطہ اپائے میں دوستوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو ضرور دوائیں دوستوں ہر انسان کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے ایک اچھی نیند کے لیے سب سے ضروری ایک اچھے بستر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے تکیہ کا ہونا مہتب پورن ہے لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں یہی تکیہ آپ کی قسمت کے بندد تالے کھول سکتا ہے دوستوں واسطہ ساسطر میں ایسی کئی چیزوں کا بہت مہتب بتایا گیا ہے جن کا اگر ہم روج استعمال کریں تو ہماری ساری سمشیائیں ختم ہو سکتی ہیں دوستوں اسی کڑی میں آج ہم تکیہ کا استعمال بتا رہے ہیں جس کے ساتھ آپ ان چھوٹے چھوٹے اپائیوں کو کر کے اپنی قسمت کے بند دروازے کھول سکتے ہیں دوستوں اگر آپ کی زندگی میں نکاراکتماکتا نے گھر کر لیا ہے تو اپنی سوتے سمیں تکیہ کے نیچے لہسن کی کلیا رکھ کر سونے سے آپ کی زندگی میں آپ کے آسپاس سکاراکتماک ارزا کا سنچار ہونے لگے گا دوستوں اپنے سوتے سمیں تکیہ کے نیچے دیوی دیوتاوں کو چڑھائے گئے فول ان میں سے کچھ فول لے کر رکھ دیں اس طرح سونے سے آپ کو جلدی اور اچھی نیند تو آئے گی ہی اس کے ساتھ بھگوان کی ویسے سکرپا بھی آپ پر ہوتی ہے دوستوں پرکشا کے بھے سے مکتی پانے کے لیے اپنی کتابوں کو تکیہ کے پاس رکھ کر سونے سے دیوی سرسوتے کی آپ پر خاص کرپا ہوتی ہے تتہا چھاتروں کو ویسے سرسوتے ملتا ہے دوستوں اگر آپ کو رات میں دھراؤنے سپنے آتے ہیں تو اپنی تکیہ کے نیچے ہنوان چالیسا یا سندر کانڈ رکھ کر سوئیں اس سے برے اور دھراؤنے سپنوں سے چھٹکارا تو ملتا ہی ہے ساتھ ہی آپ کی کچمت بھی چمکنے لگتی ہے دوستوں تکیہ کے نیچے لوہے کی کسی وستو کو اگر رکھ کر سوتے ہیں تو بھوت پریت باداؤں سید نکاراتمک طاقتیں آپ سے کوسو دور بھاگتی ہیں اس طرح دوستوں تکیہ کے نیچے چیزیں رکھنے سے وقت بدلتا ہے اگر آپ کا بھی برا وقت چل رہا ہے تو تکیہ کے ساتھ کیے گئے چھوٹے چھوٹے اپائے آپ کا برا وقت ٹال کر آپ کی بند کسمت کے دروازے کھول سکتے ہیں تو آسا کرتا ہوں کہ میرے دارہ دی گئی جانکری آپ کے لئے لابدائک شد ہو گئی اور ہمارے چنل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد